اسلام علیکم کسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک됐ا« ، ڈریسینا کی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں جو ساری بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور جب میں ان میں سے کئی ورائٹیز کے بارے میں میں لیکم بھی آپ کو بتایا ہے اور آج میں جس ایک اور بہت ہی خوبصورت ورائٹی ہے ڈریسینا فenos اس سے پہلے میں ہم نے ڈریسینا فرغنٹس کی ہی ایک اور ورائٹی جو ہوتی ہے وکٹوریا پلانٹ اس کے بارے میں بتایا تھا اور یہ ہے ریکی یعنی ڈریسینا فرغنٹس کی ورائٹی ریکی ہے بہت خوبصورت ہے اور آپ اس کے لیوز دیکھیں اتنا بڑا یہ پلانٹ ہو گیا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے آپ یہ دیکھیں اس کے لیوز بہت خوبصورت ہیں اور اتنی شائن کرتے میں ہیں اور اگر آپ کے گھر میں ایسے 1 سے 2 پلانٹ ہو جائیں تو پورے آپ کے گارڈن کی لکھی تبدیل ہو جاتی ہے اور اتنا ایزی ٹو گر پلانٹ ہے یہ اور بریسی نہ کہ جتنے بھی پلانٹ ہیں سارے ہی بہت ایزی ٹو گرو ہیں اور یہ پلانٹ بھی انہی میں سے ایک ہے بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ لیکن بہت ہی خوبصورت پلانٹ اس پلانٹ کو ہم رکھتے ہیں ایسی جگہ پہ اس کی بیسٹ ریجو لوکیشن ہوگی وہ ایسی ہوگی جب کہ میں مورننگ کی چھنتی بھی دھوپ آئے پندرہ بیس منٹ کی اگر چھنتی بھی دھوپ آ جاتی ہے یعنی پلانٹ کے درمیان میں سے دھوپ آتی ہے تو آپ دیکھیں اس کی گروت کتنی اچھ ہو جاتی ہے یہ پلانٹ جو ہے میں نے چھوٹا سا لیا تھا شاید آپ کو کسی ویڈیو میں میں نے دکھایا بھی ہو اور آج ماشاءاللہ ایک سال بعد اس کی گروت کتنی اچھ ہو گئی ہے اور کافی بڑا پلانٹ ہو گیا ہے اس پلانٹ کو نہ بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے جب میں نے پہلی بار اس کو لگایا تھا کافی عرصہ پہلے بہت عرصہ ہو گیا پہلے تو میں نے اس کے اندر جس کے سوائل تیار کی تھی وہ بہت اچھی اور ویڈرین کی ریسینہ کے جتنے بھی پلانٹس ویسے بھی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ یادہ کھیئے پوٹس کے اندر ہم ویڈرین سوائل بناتے ہیں جس میں سینڈ، کمپوز، کوبر کی خات گارڈن سوائل ملا کے بنائی جاتی ہے تاکہ اچھی پانی اس میں سے نیچے سے دیکھیں اب یہ ڈرین آؤٹ ہوا ہے میں نے بھی پانی ڈالا اس کو تھوڑا سدھ ہویا ہے اس لئے کہ آج میں نے پانی بہت کو نہیں ڈالا تھا اس وقت شام کے ساڑھے پانی بجھنا ہے تو آپ میں پانی ڈالے جائے گی تو میں نے کہا چلے پہلے پہلے اتنا پیارا یہ پلانٹ مجھے لگا تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کافی دنوں سے سوچے ہی تھی کہ یہ بڑا ہو گیا اتنا بڑا ہو گیا تو میں نے کہا چلے آج سے ضرور بتاؤں گے تو فرٹیلائزر کی اس کو بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے مہینے میں ایک دفعہ آپ اس میں لکنی فرٹیلائزر ڈال لیجے گوبر کی خات کا اونلی این پی کے ڈالنا جاتے ہیں تو این پی کے ڈال لیجے دیکھیں ہر پلانٹ کو بہت زیادہ فرٹیلائزر نہیں کیا جاتا ہے یہ پلانٹ انہی میں سے ہے ڈریسلینہ کے جتنے بھی ورائیٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ہم زیادہ دیں گے تو ان کے لیوز خراب ہونے لے گئے نیچے فنگس لگنے لگ جائے گا پلانٹ کی گروہت اچھی نہیں ہوگی لہذا اس کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ہاں پانی آپ نے اس کو ہلک ہلکا موائس رکھنا ہے کیونکہ ہم اٹیس کی ویلڈن بناتے ہیں لہذا آپ کو شیشے کیجئے بیش میں ایک دن میں گئب آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سے ڈیرڈ دن اگر گیا سنجے آپ نے آج پانی ڈالا کل آپ نہیں ڈال سکیں پرسوں بھی نہیں ڈال سکیں اس کے اگلے دن آپ پانی اتنا ڈال لیے کہ نیچے سے ڈیرن آٹ ہو جائے بس یہ ضرور کیجئے کہ چیک کر کے ڈال لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی بہت کم ڈال لیے تو تھوڑا زیادہ ڈال لیجئے اور اگر آپ مجھ رہا ہے کہ ہر وقت گیلہ رہتا ہے پھر آپ پانی میں تھوڑا سا گیپ کر دیجئے یہ آپ کے اوپر ہے آپ کو دیکھ کے چیک کر کے ڈالنا ہے میں بھی ایسے کرتی ہوں اس پر کسی کسیم کا کوئی پیسٹ کا ٹیک نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت ایزیلی یہ ہمارے گھروں میں لگ جاتا ہے اس کے بیبیز تو ابھی تک میرے اس پلانکی نہیں نکلے ہیں ویسے نکلیں تو چاہیے لیکن ابھی تک نہیں نکلیں آپ ہی دیکھئے اور یہ لگایا ہے میں نے بارہ انش کے پورٹ میں لگایا ہے تو بارہ انش کا پورٹ جوتا ہے وہ کسی بھی انڈور پلانکی لیے یا ہوس پلانکی لیے بیسٹ ہوتا ہے اس سے چھوٹا اگر لیتے ہیں تو پلانک کا سائز بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ پلانک کا سائز کتنا ہے چھوٹے پلانٹ بھی بڑے 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 پورٹ میں لگ جاتے ہیں لیکن یہ ورائٹی کم ملتی ہیں اس لئے لہذا رس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اچھے سے بارہ انش کے پورٹ میں لگائیے اور میرکمن کم گیا اس پلانک کو ضرور رسرچ کیجئے اور اپنے نرسٹیز میں لگائیے بہت خوبصورت پلانٹ ہے بہت ایزی تو گرو ہے میں اس لئے بار بار کہہ رہی ہوں اس کے علاوہ اس پلانک کو کٹنگ سے بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی یہ اتنا پھیلا ہوئے تو کٹنگ کا میرا نہیں خیال کہ ہم کٹنگ سے گرو کریں اونچا ہو جائے تو پھر ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں نیچے بھی بلکل جگہ نہیں ہے ویسے کٹنگ سے گرو ہر ہی پلانٹ کر لیا جاتا ہے لیکن اس کو میرا خیال ہے میں ابھی گرو نہیں کر سکتی آپ لوگ بھی ایسا کیجئے اگر آپ کے پاس ہے تو ابھی کوشش نہ کیجئے بھی 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 نکل آئیے اس لیکن جیسی نیچے بھی 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 نکلتے ہیں اس کے ساتھ سے بھی بھی نکلتے ہیں اور نئی برانچز نکل آتی ہیں اس میں سے پھر ر앙وز نکلیں تو آپ اس کو کٹ کر لگائیے یہ بھی ہو جائے چیک کریں کہ وہ جازے کٹنگ سے پیش کر رکھا بھی ابھی تک کوئی لیو نہیں خراب ہوئے ایک دو لیو ہے اے جانتے ہیں لیو ہے تو ختم ہو جائے لیکن طرح بھی ایک دو کی ایسا کی اتنی سے درائی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے ساتھ اس کو لگائیے اور ہاں یہ ضرور کیجئے کہ ضرور سے گرمیوں میں آپ دن میں اس کم از کم ایک سے دو دفعہ اس پر پانی کا سپری ضرور کیجئے اس کو واش کر دیجئے میں نے سردیوں میں بھی اس کو واش کیا ہے اس کی ویسے اس کے لیو اس پر جسٹ آجاتی ہے تو خراب ہوئی لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں کوئی بھی اس کے اوپر کسی بھی قسم کا مطلب براون ہونے کا یہ دیکھیں آپ کی ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے دیکھیں اس کے لیو نکلتے ہیں پہلے چھوٹی ہوتے سے ہوتے ہیں اور جو نیچے تھی کلر آتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے تو بلکل آپ اس پلانٹ کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ